بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریف خالق کائنات کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین رحمت اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جن کا دست شفاعت ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بخش شکاہدہی بنے گا میں ہوں آپ کا مذبان چاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اٹالین قوانین اپ ڈیٹ ہمیشہ آپ کے لیے نئی اپ ڈیٹس اور نئے قوانین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں آج ہم کچھ مینز ہیڈ لائنز کے ساتھ آج سپیشل ہمارا ٹاوپک جو آج ہم نے چنا ہے وہ ہے نیا دکریتو جو کہ سلوینی علاقہ خاتمہ ہوا اور نیا دکریتو جو ہے وہ پبلش ہو گیا ہے سرکاری گزیت اور پشالے میں اور اس میں کیا تقدیلیاں ہوئیں سائلم والوں کے لیے عزیل والوں کے لیے اور نیشنلٹی اٹالین جو نیشنلٹی اپلائی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کیا تبدیلیاں ہوئی اس پر آج ہم سپیشل بات کریں گے اور امید ہے کہ آپ کے لیے نحید پردامن ثابت ہوگی تو آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز گیسٹ جو کہ ہم نے جن کو آپ کے ساتھ موضوع کیا ہے وہ کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ خدمت کی اور اس کے بعد اٹلی میں رہ کر اٹلی میں پاکستان کا فقر ہیں اٹلی میں ڈگری حاصل کی انہوں نے اور پچھلے کئی سال سے تقریباً دو ہزار سولہ سے وہ میلان بار کونسل میں کریمینل لاب اور سپیشل امیگریشن لاب پر جو ہے وہ اپنی پریکٹس جائے کرتے ہوئے ہیں ہم اپنے معزز مہمان جو کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں کو اپنے پروگرام میں پریکم کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے جائیں کہ ہمارے معزز مہمان جو آج ہمارا ساتھ دیں گے پروگرام میں جی سر اپنے پروگرام میں سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جناب جی ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی انیویٹیشن کا اور سب سے پہلے بات جی ہے میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ کرونا کے پہلے راؤن میں بھی آپ نے اس سے ٹائم سے لے کے ابھی تک آپ لوگوں نے بہت بہت زیادہ افرٹ کی اور کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہو آپ لوگ اور ایک اور بات کہ بعض قانونوں کا ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکال کے لئے ہوتے ہیں اور اب آپ کو آپ ساری انفرمیشن پوچھا رہے ہو تو جی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے شکریہ جی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سپیشل دکریتو سلوینی لاکہ خاتمہ ہوا اور نیا دکریتو اس گورنمنٹ نے جو پاس کیا تو اس کے حوالے سے ناظرین کے بہت زیادہ سوالات آئے اور سپیشلی آج میں نے آپ کو زحمت دی کہ ایک تو آپ پاکستان کا فقر ہیں آپ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں اور اٹلی میں رہ کر آپ نے ڈگری اصل کی اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر پیکٹس جائے سپیشل امیگریشن اور کرمین اللہ میں تو میرا پہلا سوال ہے آج کے دکریتو کے حوالے سے کہ یہ جو نیا قانون آیا ہے دکریتو آیا ہے اس کے مطابق کون کون سی پرمیسودی سجورنو جو ہے وہ لوگر تبدیل کروا سکیں گے کام والی میں وہ تبدیل کر سکیں گے جی فیصل صاحب جی ملک صاحب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اس دکریتو کا ریفرنس بتاتا چلوں یہ اکیس اکتوبر دو ہزار بیس کو اٹالین اوفیشل گزیٹ پہ اس کو پبلش کیا گیا اور اس کے بعد یہ ایک دکریتو لیجے ہے اس کا نمبر ایک سو تیس پروپر اس کا نمبر ہے اس کو دکریتو دیس شکور ایسا ہی ہے لیکن اس میں جو سلوینی دکریتو سلوینی پروپر اس میں ایک سو تیرہ نمبر جو دو ہزار اٹھارہ کی تھی اس کو اس میں کچھ چینجنگ اہم چینجنگ کی جو غیر ملکیوں کے لحاظ سے کافی مفید ہیں اور جو کچھ ایسی چیزیں تھیں اس دکریتو دیس شکور ایسا سلوینی میں کہ انکانسٹیٹوشنل چیزیں تھیں جس میں مثال کے طور پر اسکریسیون آنگرافی کا جس میں کارتا دی دی انٹیتہ اپلائی کرنے کا حق ختم کر دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ چیتا دی نانسا کے ٹائم پریئیڈ کو دو سال سے چار سال کا کر دیا گیا تھا اور اس طرح کی کچھ انکانسٹیٹوشنل چیزیں تھیں جس میں اٹالین گورنمنٹ نے اٹالین آئینی عدالت کی سنتین سے کے بعد پروپر اس چیز کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے کافی زیادہ چینجنگ کی ہیں اور رہی بات آپ کے سوال کی جو اس دیکھریتو سے ریلیٹڈ ہے کہ کون کون سی وہ لسٹ ہے پرمیسی سجورنو کی جو اس قانون کے آنے کے بعد کنورٹیبل ہیں اور جو پہلے کنورٹیبل نہیں تھی دیکھئے اس کے آرٹیکل ون کے مطابق اس نے پروپر تیسونی کا دی امیگریسیوں نے جو ہے انیس سو اٹھانوے کا دو سو چھاسی نمبر جو قانون ہے اس میں کافی اہم تبدیلیاں کی کہ دیکھریتو دیسی کوریسا دیکھریتو سلوینی اس نے کافی زیادہ نئی کٹیگریز کو انٹرڈیوس کیا تھا پرمیسی سجورنو کی جس طرح پروپر تیسونی سپیچال ہے جس کی ویلیڈیٹی چھ ماہ کی تھی چھ ماہ سے لے کے ایک سال کے ویلیڈیٹی اس کے یہ پرمیسی سجورنو دی جاتی تھی اور اس میں چینجنگ کی گئی ہے پروٹیسیونی سپیچال ہے جو ہے اس کو اس کی دوریشن دو سال کی کی گئی ہے اور اس کے اوپر آپ لوگ کام کر سکتے ہو اس کو کنورٹ کروا سکتے ہو اس کے اوپر آپ اسکریسیونی آنگرافی کا یعنی کہ آپ کرتا دید انتتاب بنوا سکتے ہیں فیملی کے لیے اپلائی کر سکتے ہو اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس کی ویلیڈیٹی میں اس کے ختم ہونے سے پہلے الاسکا دینسا آپ اس کو کنورٹ کروا سکتے ہو اور اس کے بعد جو سیکنڈ کیٹیگری ہے پرمیسی سجونوں کی وہ پرمیسی سجونوں پر کلامی تا یہ وہ قدرتی افات جن علاقوں میں یعنی کہ آلویون سلاب یا تیرے موتو جس کو ہم لوگ زلزلہ بولتے ہیں جن علاقوں میں یہ افت زدہ علاقے سے اگر گیر ملکی اس اٹلی میں آتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ پرمیسی سجونوں پر کلامی تا دی جاتی ہے اس کے بعد جو پرمیسی سجونوں ہے وہ پرمیسی سجونوں پر لا ریزیدینسا الیتیوہ یہ پرمیسی سجونوں پروپر آرٹیکل گیارہ ہے اس کا سیکشن وان سیکشن وان اور کمچی کوارٹر ایک پروپر اس کا سیکشن ہے اور یہ قانون ہے انیس سو نینانمے کا تین سو چھرانمے نمبر اس کے اکارڈنگ یہ پرمیسی سجونوں پر لا ریزیدینسا الیتیوہ ان لوگوں کو دی جاتی تھی جو اپنی مزدی سستنت امینت ہو کہ اٹلی میں اپنی کفالت خود کر سکے اور وہ پروپر یہ ایک ڈیٹیل میں اس کی کٹیگری پروپر جانا یہ ہماری بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی میں بات کو آگے کرتا چلوں کہ یہ ایک کٹیگری ہے جس کو بھی اس کنورٹیبل کٹیگری میں لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ پروپرمیسی سجونوں پر اکویسی دی چھتا دینا انسا ای ایس تاتو دی اپولید ہے یہ ایک پروپرمیسی سجونوں ہے اس کٹیگری کو بھی کنورٹی کنورشن والی کٹیگری میں کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو پروپرمیسی سجونوں پیرلا اکتیویتا سپورتیوا یہ آرٹیکل ٹونٹی سیون ہے سیکشن ون اور لہترہ پی یہ اس کے مطابق یہ جو لوگ یہاں پہ کھلاڑی کازی پرتیکولاری میں سپیشل کٹیگری میں جو ایک تو کوٹے والا سسٹم ہوتا ہے یہ فوری کووتا یہ ڈیفرنٹ کلبز سے لوگوں کو بھلایا جاتا ہے گیر ملکیوں کو اٹلی میں اور یہاں پہ پروجیکٹ پہ لوگ آتے ہیں پرمیسی سجونوں پہ پہلے کام بھی نہیں تھا کیا جا سکتا اور اب اس کو کنورشن والی کٹیگری میں لے کے اور اس کے علاوہ پرمیسی سجونوں تیپو ارتیس تکو یہ بھی آرٹیکل ٹونٹی سیون سے ہے سیکشن ون لہترہ ایم این او یہ تین قسم کی سیکشن ہیں اس کے مطابق یہ پرمیسی سجونوں پر مطیوی ارتیس تکو دی جاتی ہے اس کو بھی کنورشن والی کٹیگری میں اس کو بھی آپ اس قانون کے بعد کنورٹ کر سکیں گے اور اس کے علاوہ مطیوی ریلیجوزی جو یہاں پہ اٹلی میں لوگ آتے ہیں مذہبی بنیاد پہ ان لوگوں کے بھی پرمیسی سجونوں کنورٹ ہو سکیں گے اور سب سے بڑی خوشخبری کی بات ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کی پرمیسی سجونوں پر اسسسنسہ منوری جس کو ہم لوگ ارتیکلو ترینٹونو جوریڈیکل زبان میں بولتا ہے قومہ ترہ کہ جو اسسسنسہ منوری آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں والدین حضرات جن کی کسی بھی وجہ سے پرمیسی سجونوں حکومت واپس لے لیتی ہے یا کسی بھی وجہ سے ماں باپ میں سے دونوں میں سے ایک یا دونوں کسی بھی وجہ سے اگر وہ بچوں کے ساتھ یہاں پہ اٹلی میں موجود ہیں تو کسی ایک کی اگر پرمیسی سجونوں نہیں ہے یا کسی کنڈیشن میں دونوں کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ اسسسنسہ منوری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ ظاہر ہے پھر جج کی سواب دید ہے کہ آپ کی وہ پرمیٹری کو دیکھ کے تو اس حساب سے پھر آپ کو دو سال کا پرمیننسہ تریٹوریو اٹلیانو وہ آپ کو پراپر دیتی تھی پرمیسی سجونوں لیکن اس قانون سے پہلے اس کو بہت مشکل ہوتا تھا اس کو نارمل پرمیسی سجونوں میں کنورٹ کرنا اور خاص طور پر یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہے کہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اسسسنسہ منوری پرمیسی سجونوں ارتکلو تریٹون وہ اس قانون کے آنے کے بعد پراپر اس چیز اس پرمیسی سجونوں کو بھی کنورٹ کر سکیں گے یہ ساری تمام کٹیگریز جن کو میں نے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتایا ہے کہ اس کو آپ اس قانون کے کیونکہ یہ قانون انترارین وگورے ہو چکا ہے تو آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ایڈوکیٹ صاحب آپ نے تفصیل سے یہ ساری کٹیگریز بتا دیئے تقریباً میں گن رہا تھا گیارہ بارہ کٹیگریز کی یہ سجورنوں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں تو ان سجور جو یہ لوگ سجورنوں اپلائی کریں گے یعنی بالکل یہ کنورشن کام والی میں سے مراد اگر ان کے پاس لورسو بردیناتو کا کانٹریکٹ ہے تو وہ اس کو لورسو بردیناتو میں کنورٹ کریں گے ایک ایمپورٹنڈ بات یہ ہے کہ اللہ اس قدن سا قانون بور رہا ہے لیکن اس کو ختم نہیں ہونے دینا کیونکہ قانون ایک بات میں میں یہ آپ لوگوں کو اہم بات بتاتا چلوں کہ جب آپ اس کی کنورشن کے لیے اپلائی کریں گے کہ تو آپ کے ہاتھ میں جو پرمیسج سجورنہ ان کٹیگریز میں جتنی بھی میں نے چاہت آٹھ کٹیگریز آپ کو بتائیں پرمیسج سجورنہ کی یہ تمام کی تمام آپ کے ہاتھ میں جو پرمیسج سجورنہ ہے وہ ویلیڈ ہونی چاہیے چاہیے ایک دن کی ویلیڈیٹی اس کی ہو اور آپ پرتیتائی ویلیڈ ایوی یا لیورس وبردیناتو دونوں میں ان کو پڑمیسج سجورنہ سجورنہ ہمارے پاس سوال بہت زیادہ ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آدھے گھنٹے میں ہمارا پروگرام مکمل ہو جائے ناظرین تک ہماری جو مقصد ہے وہ ان کے تک جو رہنمائی پہنچ ہے میں سوال کی طرف آوں گا جو کہ ہمارے پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو پروتیسیون سوال کی جو پروتیسیون جسے آپ سوستیداریہ بھی پہلے کہتے تھے وہ سجورنوں تھی اس کے متعلق کیا اس میں آسانیاں کی گئی ہیں چونکہ ہم لوگوں کو پتا ہے کہ سلوینی کا قانون تھا اس سے پہلے ایک پرمیسید سجورن امانی تاریہ ہوتی تھی جس کو ختم کرنے کے بعد پروپر ختم کر دیا گیا تھا اس دکھرے تو سلوینی کے وجہ سے تو یہ ہمینیٹی بیس پہ اس کو یہ سمجھ لیں کہ آلٹرنیٹیو اس کو کر دیا گیا ہے امانی تاریہ کا لیکن اس کا نام پروٹیسیون اس پہ چالے ہے اس میں یہ خوش خبری والی بات یہ ہے گھر ملکیوں کے لیے ایکس سرہ روپی جو اس تمام گھر ملکی یہاں پہ مجود ہیں ان کے لیے یہ خوش خبری ہے کہ اس دکھرے انترنیشنال یعنی اسائلم کا کیس کرتے ہیں تو ہماری کیس کی سنوائی ہوتی ہے جس پریفیتور میں ہوتی ہے اور اس کے بعد جب کمیشن پریفیتور کرتا ہے کہ آپ کو کون سا سٹیٹس دیا جائے اس دکھرے تو کے بعد اگر کمیشن تریفیتور اس بات پہ آجاتا ہے کہ آپ کا کسی بھی وجہ سے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی سٹیٹس نہیں دیا جارہ نہ تو سوسی دیا ریا دیا جارہ ہے نہ کوئی بھی آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہومینیٹی بیس پہ آپ کو پروتیسیون سپیچالے کا پرمیسس جو نو دے سکتے ہیں وہ ان کی سوابدید ہے آپ کی سیچوئیشن کو دیکھ کے وہ کیا کریں گے آپ کی ساری فائل سینڈ کریں گے آپ کے متلقہ کسطورے کو جہاں سے آپ نے ری کیا ہوا ہے اور اس کے بعد متلقہ جو کسطورہ ہے وہ کمیسیوں نے تریتوریالے کے پرپر اپینین کے پرے کے کے اوپر کہ انہوں نے جو آپ کو پرپیسیون سپیچالے کی پرمیسی سجونوں دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بیس کے اوپر آپ کو پرمیسیون سپیچالے کی پرمیسی سجونوں بھی دے سکتے یہ ایک اہم پیشرفت ہے اس قانون کے بہت اچھی اپڈیٹ آپ نے دی اس سے اس سے ریلیڈڈ ایک سوال میں جو نیا قانون آیا اس سے آپ کے جو ناظرین ہمارے ساتھ مجود ہیں ان کو یہ ہم آپ کی توسر سے بتانا چاہیں گے کہ جو پہلے تبدیلی تھی لوگوں کو پولیو دیویہ دیا جاتا تھا تو اس کے حوالے سے اس نیا قانون میں کون مجودگی گھئر ملکیوں کو ایٹلی سے ڈپورٹ نہیں کیا جائے گا اس میں آسانیاں کی گئی ہیں جی دیکھیں ملک صاحب یہ نہیں کہ قانون آ گیا ہے کہ ایٹلی سے کوئی بھی بندہ ڈپورٹ نہیں ہوگا اس قانون میں پرابر ایک کلیریفیکیشن کی گئی ہے اس میں کچھ شخص رکھی گئی ہے کہ اس میں پرابر کلیر ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی ریفولمنٹ ریفولمنٹ کا مطلب بندے کو آپ ڈپورٹ کریں گے وہ نہیں کر پائیں گے اور نا اسٹر ڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹس کی آپس میں بی لیٹرل جو کنونشن ہوتی ہیں کہ قیدیوں کا ایکس چینج آپس میں کرنا وہ نہیں ہوگا اگر جس گیر ملکی کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہے وہ اس کی جان کو خطر اس ملک میں اگر اس طرح کی کوئی رسک ہے کہ اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا سکے یا کسی بھی وجہ سے اس کو خطرہ ہے کہ اس کے ساتھ تورچر اس کے اوپر ہونے کا خطرہ ہو اس سٹیٹ میں اور اس طرح کی کوئی غیر انسانی سلوک اگر اس کا چانس ہوگا اور یہ کیسے گورنمنٹ اس کو ویلیوٹ کرے گی اس چیز کو کہ اس ملک کے مجودہ حالات کو دیکھا جائے گا کہ اس ملک میں کس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور اس بندے کو اٹلی سے ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا اگر یہ رسک ہوگا کہ اس بندے کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو سکتا ہے بشرتے کے وہ بندہ ایک منٹ بات کو کمپلیٹ کرتا چلوں بشرتے کہ وہ بندہ اٹلی کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ نہ ہو تو اس بندے کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا ادروائز ظاہر ہے کہ وہ ڈیپورٹ اس کو کر دیا جائے گا یہاں پر ایک اور بہت عام نیوز چلی اور بہت سارے لوگوں کے سوالات آئیں تو میں جاؤں گا کہ آپ ناظرین کو اوزاد سے بتا دیں کہ جو ریکیستہ ازیلو والے لوگ ہیں یعنی جو یہ دیمان کریں گے دو سال کی اب ان کو ملے گی چھے مینے کی بجائے ان کو دو سال کی ملے تو یہ لوگ کارتا دی دی اپلائی کر سکیں گے اگر کر سکیں گے تو کتنی مدد کا ان کو ملے گا جی ملک صاحب یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا یہ کافی زیادہ لوگوں کی زبان پہ سوال تھا کوئی گزشتہ سال ڈیڑھ سال سے ایک ہی بات لوگ پوچھ رہے تھے کہ قانون میں یہ یہ زیادتی ہو گئی یہ سارا دیکھ بات اس دکریتوں میں پراپر اس چیز کی سپیسیفیکیشن کی گئی ہے پراپر آرٹیکل تھری میں پراپر اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو دکریتو سلوینی تھا ایک سو تیرہ نمبر قانون دو ہزار اٹھار کا اس کا تیرہ نمبر آرٹیکل اور اس کا سیکشن فائی بس جو ہے اس کے مطابق یہ حق ختم کر دیا گیا تھا خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ریکیستہ ازیلو پولیتکو جو اٹلی میں چھ ماہ سے لے کے میکسیمم ایک سال تک دیفرنٹ قصورہ میں دی جاتی ہے لیکن یہ قانون کے مطابق زیادہ تر چھ ماہ کے بھی جاتی ہے ان لوگوں کا حق ختم کر دیا گیا تھا کہ وہ کارتادی دینتیتہ یعنی ریزیڈنسہ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے یعنی کہ اس کریشیون انا گرافی کا اس کو ختم کر دیا گیا تھا یہ حق تو یہ اس کے معاملے میں اس سال کی اکتیس فیصلہ سنایا جس کو کتیس جولائی کو پروپر ڈیپوزٹ کیا گیا اس کے مطابق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے اس آرٹیکل تیرہ کو اس کا جو پانچ سیکشن ہے اس کو unconstitutional declare کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ قانون کی وائیلیشن ہے آئین کی وائیلیشن ہے آرٹیکل تھری جو اٹالین کانسٹیوشن ہے اس کی وائیلیشن ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں یہ قانونی لحاظی یہ قانونی جواب آپ کو دوں گا کہ آرٹیکل 136 جو کانسٹیوشن ہے اس کے مطابق اگر آئینی عدالت کسی بھی قسم کے قانون کو unconstitutional declare کر دیتی ہے illegitimo declare کر دیتی ہے گھر قانونی declare کر دیتی ہے تو اس کے بعد جب اس کا فیصلہ اوفیشل گزیٹ کے اوپر ڈیپوزیٹ ہو جاتا ہے تو اسی دن سے ہی وہ آرٹیکل ابروگارے ہو جاتا یعنی کہ ختم ہو جاتا ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور چونکہ یہ پھر اٹالین گورڈمیٹ نے پراپر پارلیمنٹ نے پراپر اس دیکھ رہیتوں میں آرٹیکل تھری میں پراپر اس کا ذکر کیا ہے کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے اور اس کے بعد جو چھ ماہ والے رکیس دیا جیلو پولیٹی کو اور یہ ہر قسم کے پروٹیسیون انترنیشنال والے جو لوگ ہیں وہ اب سارے کمونوں میں پراپر اس کا اجازت ہو جانی چاہیے اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے بعد کیونکہ انترار انویگورے میں آ چکا ہے تو اس قانون کے مطابق تین سال کی ویلیڈیٹی کا کرتا دی انتتا ان کو دیا جائے گا اور یہ ان کا حق واپس مل گیا اس کریسیون آناغرافی کا کے لیے برابر ہے اس لیے تو آرٹیکل تین کی وائلیشن پراپر جو کورت کسٹیوشنال نے پراپر اس چیز کو یہ ڈیکلیئر کیا تھا کہ یہ آرٹیکل تھری جو پرنچپیو دیوگو علیانسہ ہے اس کے خلاف فرد ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ایڈوکیٹ ہیں آپ کو اپنے گار میں بیٹھے اپنے موبائل پہ کہیں جانا بھی نہ پڑے اور بہت سار انفرمیشن مل جائے تو برائی کرم پروگرام کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ تمام جتے بھی دوست ہیں جو جانا چاہتے ہیں جو پاکستان سے آئیں گے سب تک وکیل لگتے تھے کمیشن لگتا تھا پر کستورے سے کیس جاتے تھے بہت زیادہ تاہیم لوگوں پر انظار کرنا پڑتا تھا کہ پہلے دیکھ سال دو سال بعد کیا اس میں بھی کوئی آسانی ہوگی کیس کے حوالے سے بھی اس کو زیادہ انتظار لوگوں کو نہیں کرنا پڑے گا جی خاص کنڈیشن میں جو اٹالین کمیشن تیری تو ریالے ہے جو پریزیڈنٹ ہے وہ پراپر ہر کمیشن کا ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں کمیساری ہم لوگ اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ جب اس کے پاس یہ رکیستہ جائے گا اور اس کے بعد پراپر اس چیز یا تو ونیربل کنڈیشن ہے ونیربل کنڈیشن کو کوئی ایمبرجنسی یا کسی بھی قسم کی ونیربل کنڈیشن میں اگر کوئی غیر ملکی ہے تو یا اس کے کیس میں واقعی ہی جان ہے کہ وہ کیس ایکسپٹ ہو سکتا ہے اس کو جو کیس کو پڑھتے ہی پتہ لگتا بندے کے ساتھ جاتی ہوئی یا اس کے کنٹری میں تو اس کو اس مل نا چاہیے اس طرح کے کیس یا کوئی ایسا بچہ جو منوری کمپنیا تھی جو بچے اٹھارہ سال سے چھوٹے ہوتے ان کے کیس میں یہ کمیسیوں نے تیری تور یالے کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ بندے کو کنووکیٹ کرے گا اور اس دیکریتوں میں جو آرٹیکل ٹونٹی ایٹ بیس میں کسطوروں کو یہ حکم نامہ جاری کیا جائے جاری کیا گیا ہے کہ ان کو یہ بغیر کسی ریتار دو کے سامنے لے کے آئیں گے کمیشن کے ساری باتوں کو لے کے جائیں گے اور اس کی ساری فائل کو جلدی سے جلدی کمیشن کے سامنے فارورڈ کریں گے تاکہ اس کے کیس کو پریوریٹی بیس پہ دیکھا جائے ہم کہہ سکتے کہ پہلے کی نسبت اس کے ٹائم پیریڈ میں بہت زیادہ کمی ہو جائے گی سب کیس میں نہیں جس طرح میں نے آپ کو بولا ملک صاحب کہ ونیربل کنڈیشن میں اور اگر جس کیس میں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پریزیدین تی دلا کمیسیون تیریٹوریال ہے وہ جو پریزیدن ہے وہ اس چیز میں دیکھتا ہے کہ اس کیس کو پریوریٹی ملنی چاہیے کہ یہ ونیربل کنڈیشن میں ہے یہ بندہ تو ہر ایک کیس کو نہیں پریوریٹی ملے گی لیکن جو جو میں کنڈیشن بولنی ہے اور ایک اور بات کرتا چلو ملک صاحب وہ اہم بات یہ ہے کہ جو بندے جو اٹلی میں اسالن سیکرز ہیں وہ جو غیر ملکی یہاں پہ سیاسی پناہ کا کیس کریں گے اگر ان سے کسی فائل آگے کی جائے تاکہ اس بندے کو جلدی سے جلدی اس کے کیس کو فارغ کیا جائے میں سمجھ گیا اچھا اسی سے ریلیٹڈ سائلم سے ریلیٹڈ کا سوال لینے سے پہلے میں ایک چیز بہت سارے ناظرین کے سوال آتا ہے جیسے جن لوگوں کو پہلے پہلے تو سب سے گزارے چکھیں جو لوگ جن کا چل رہا ہے جن کو ابھی پیلی سجور کہتے ہیں جسے ملتی ہے چھے مینے کی پہلے مل چکی ہے یا جن کے کمیشن کی ریٹر بھی دو سال کی لگی ہوئی ہے تو یہ سب لوگ اس قانون میں آئیں گے یعنی جو ابھی اس قانون کے بعد جن کو بھی پرمیس سجور ملے گی تو سب کو دو سال کی ملے گی یا جو اب پلائی کریں گے ان کو ملے گی دو سال کی پہلے تو یہ بھی تھوڑا سا کلیر کر دیں جی ملک صاحب جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ یہ جو دماندے ابھی ہوں گے جن کو تو آر ایڈی چھے ماہ کی پرمیسس جو انہوں مل چکی ہے ٹھیک ہے اور کل کو اگر جب ان کا کیس جس طرح میں نے آپ کا پہلے جواب دیا کہ اگر ان کی سنوائی ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر اس بات پہ کمیشن آتا ہے کہ اس کو ریجیکٹ سوسی دیاری یا کوئی جتنے بھی اسائلم کے سٹیٹس ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کوئی بھی اور لیکن پھر وہ جو میں نے آپ کے سوال کا دیا جواب کے اگر اس کی ساتھ برے سلوک کا خدشہ ہے اس کے ملک میں تو ان کنڈیشن میں اس کو پروتیسیون پیچالے دی جائے جو دو سوال بندے کے ساتھ کس طرح کا ڈیل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ تو بڑی چیز آپ نے واضح کر دی ایک بہت دوستوں کے ذہن میں شاید سوال آرہا ہو جو میں آپ سے گزارش کروں اگلا ایک بہت عام سوال ہے ناظرین جس کی طرف ہم جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ جو لوگ جن لوگوں کو یہ جن کا کمیشن پاس ہو جائے گا جن کو دو سال کے پیپر مل جائیں گے وہ ریزیڈنس ہا بھی بنوا سکتے ہیں یہ بہت رائت ہوگی جن کے پاس پہلے آرہ ڈی چھ مینے کی ہے سال کی ہے وہ بھی بنوا سکتے ہیں اچھا یہ لوگ جن کے پاس یہ سائل نے کہتے ہم یا جن کے پاس یہ آٹھ دس کیٹا گری جو 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 پاس ہو جائیں گے مل جائیں گی تو یہ لوگ پاکستان سے اپنی فیملی ادھر بلا سکیں گے اور کیا فیملی بلانے کے لیے ایک عام جو برگ کوئی آسانی ہے کیا کوئی اجازت ہوگی بلانے تو اس کے بعد اگلے سوال کی طرح بات دیں جی دیکھیں ملک صاحب پراپر یہ جو پروتیسیونس پیچالے ہے یہ فیملی کو اپلائی کر سکیں گے اور میں آپ کو ایک جرنل سا رول بتاؤں کہ فیملی کے لیے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جن کی پر میسیج سجور المین ایک سال سے اوپر کی اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے اور اس طرح کی کیٹیگری میں جو اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں ابھی پروتیسیونس پیچالے والوں کی ان کو فیملی کے لیے جس طرح پہلے امانی تاریہ کا اگر برابر کا سٹیٹس دیا ہوا ہے تو لیکن امانی تاریہ والوں کو تو الوجیوں کی بھی ضرورت پڑتی تھی اور ریدیت وں اگلا سوال بہت اہم ہے ناظرین کے لیے تو اس سے پہلے میں ناظرین کو تھوڑا سا عوضات کرتا جوں کہ ہر چیز ایڈووکیٹ صاحب نے کلیر بتا دی ہے یعنی اگر آپ یہ جتنی آٹھ دس کٹیگری کی پرمیس سجور نو ہیں ان کو کام والی میں چین کروانا چاہیں گے تو اس کے لیے بھی ریکوائرمنٹ ہے جیسے صاحب نے بتایا کہ ان کے لیے کام کا کونٹریکٹ چاہیے ہوگا اور ہر چیز ریکوائرمنٹ کے حساب سے چین کی جائے گی یہ دیکھا جائے گا کہ ابھی اس چیز کی ملک ساب کوئی سپیسیفیکیشن نہیں ہے جس جو ہی کوئی سپیسیفیکیشن سائیں گی ریکوائرمنٹ سے مطلقہ تو انشاءاللہ میں ضرور آپ نے بہت اہم سوال ہے ایٹالین جو نیشلٹی لوگ اپلائی کرتے اس کے حوالے سے یہ قانون اس نئے ذکریتوں کے بعد اس کا ٹائم پیریڈ کتنا رکھا گیا جو بہت دیر سے لوگوں کے سوال چڑھ رہے اور اس سے ریلیٹڈ شاید ہماری پروگرام کا تھوڑا ٹائم اوپر چل دیا لیکن یہ بہت عام سوال ہے ہماری کمیونٹی کے لیے پاکستانی لوگوں کے لیے کہ اس نئے ذکریتوں میں کتنا ٹائم لگے گا کیا اس بندے پر یہ لگو ہوگا جو اب سے اپلائی کرے گا یا جن لوگوں نے پہلے اپلائی کر دیا ہے جن لوگوں نے پہلے نیشنلٹی اپلائی کر دی ہوئی ہے اور ان کو دو سال ہوگئے تین سال انظار کرتے دو سال یا ڈائی سال ہوگئے تو ان کو بھی تین سال بعد ملے گی اور دوسرا اسی سلوینی صاحب آئے انہوں نے دو سال سے اٹھا کے چار سال لیکن وہ بندہ اپنے دو سال پورے کر چکا تھا کسی وجہ سے اس کو نیشنلٹی نہیں مل سکی تو اس کے لیے کیا اس قانون میں کوئی سہولت ہے جو ابھی تک ویٹ کر رہے جی ملک صاحب بہت اچھا سوال ہے بہت ٹیکنکلی سوال ہے اور اس کا میں جواب یوں دوں گا کہ سب سے پہلے دیکھئے یہ قانون ان لوگوں کے اوپر اپلائی ہوگا جو بائیس اکتوبر دو ہزار بیس کے بعد انویو تیلیماتی کو کریں گے جانی کہ آپ جب منسٹر و دل انتیرنو کے سائٹ کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے دماندہ کرتے ہیں جس دن سے آپ دماندہ کریں گے یہ سارا قانون ان کے اوپر اپلائی ہوگا جن لوگوں نے بائیس اکتوبر کے بعد دماندے کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس قانون سے پہلے دماندے کی ہوئے ظاہر قانون میں تو یہ سپیسیفکیشن ہے لیکن اس کو پبلک امینسٹرسیو نے ظاہر ہے بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ جلدی سے جلدی تمام پروسس کو ختم کیا جائے اور لوگوں کے لئے اور دیکھیں یہ ایک کنچیسیون ہے یہ کدری تو نہیں ہے ہر بندے کی جو چیتہ دینانسہ پر ریزیڈنسہ ہے یہ ایک رائٹ نہیں ہے ہم غیر ملکیوں کا یہ پروپر ایک فکولتہ ہے پبلک امینسٹرسیون کی طرف سے کہ وہ چاہے اگر وہ کنمنس ہے تو آپ کو کن چیدرے کرے چیتہ دینانسہ ایدر وائز وہ چاہے تو وہ ریجیکٹ کر سکتی ہے جو ابھی جن نہیں آئی ہے 22 اکتوبر 2020 کو اس کے مطابق تین سال کا پریویڈ کر دیا گیا یہ تیر من ماس سیمو ہے اس سے پہلے بھی پروچی دیمنٹو جو چیتہ دینانسہ کا وہ ختم ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی لوگوں کو ان کا کیس جو ہے وہ کلوز کر کے ان کی اپنا بقاعدہ لیگل وکیل جو ہے وہ ہائر کر سکیں گے شاید اسی طرح جیسے جی بلکل وہ ظاہر ہے پھر آپ دفیدہ دیمپیرے کر سکتے ہیں آپ پبلک امینس رسیونے کو جو ظاہر ہے جو لیگل ویز ہیں لوگوں کے پاس ظاہر ہے وہ ایک ہر انسان کا رائٹ بنتا ہے اور کونسٹویشنل رائٹ ہے کہ وہ آپ پبلک امینس رسیونے سے ان کی ریتارد کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں جی ناظرین یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کلیئر کے بہت سارے جو آج کے سوالات تھے ان کا ہماری وکیل صاحب نے بہت اچھی ملک صاحب آپ میری بات سوڑے پتہ نہیں کہا کہا سے قانون لے کے آجاتے ہیں لیکن وکیل صاحب کوشش یہی ہوتی ہے کل میں جس کو کسی کا نقصان ہو فائدہ ہو کہاں کہاں سے لے کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں روز قانون میں کھیلنے مالا بندہ ہوں بات چیزوں کا ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قانون آ چک ہے لیکن آپ لوگ نے وہ یہ جو صاحب ہی اس رات ہوتے ہیں ان کو خبرے پہلے لیک ہو جاتے ہیں تو ناظرین میں آپ کو بتاتا جب کہ ہر سوور سے لے کر جمعہ تک شام سات بجے سے لے ساڑھے سات بجے تک آدھا گھنٹہ سپیشل اپنی کمیونٹی کے لیے پھون سنتے ہیں سکریم پر وکیر صاحب کا نمبر شو ہو رہا ہے اوپر ٹائم بھی لکھا ہوا ہے اور ہم آپ کے انتہائی تہہ دل سے شکر گزاریں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور پاکستان کا فقر ہیں آپ اٹلی میں رہ کر ادھر پڑے ہیں اور ادھر سے وقالت آپ نے پریکٹس کر رہے ہیں ابھی بہت یہ ہمارے لیے فقر ہے ہماری کمیونٹی کے لیے خوشی کی بات ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے دل میں آپ کے پاکستان کی محبت ہے اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے جی ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ سے مجھے نواز دیکھئے میری طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے کہ اگر دیکھے پروفیشن ایک جگہ پہ ہم اتنی محنت کر کے اس جگہ پہ پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے کوئی صفت اگر آپ اپنے اندر ایک حکیر انسان ہونے کے ناتے اگر آپ اپنا لیں یعنی کہ لوگوں میں کچھ بانٹ جس وہ اگر شروع کر دے جس اکاس ملی شاہ کی بات مجھے بڑی پسند آئی اور اللہ تعالیٰ اس بندے نے بولا کہ اللہ اللہ آپ کو آسانیاں دے گا تو اس نیت سے کوشش کرتا ہوں کہ جتنی آسانی بانٹ سکوں اور ظاہر ہے میرا روزگار بھی اسی کام سے ریلیٹڈ ہے تو بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے کہ کسی طرح لے کے چلیں اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حفظ زمان میں رکھے دی آپ کی بڑی کاوش ہے اور آپ کرتے چلیں اور جب بھی میری طرف سے کسی بھی قسم کی ضرورت ہوگی تو مجھے آپ بتائیے گا انشاءاللہ میں حاضر ہوں بہت شکریہ جناب فیصل محمود ایڈوکیٹ آپ ہمارے ساتھ تھے آج اور بہت سارے اچھے بھی ہوں جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیں اس تقفار کا وید رکھیں اور اپنا اپنے گھر والوں کا اپنی پاکستان کا ہمیشہ نام بند رکھیں اچھے اخلاق سے پیش آئیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہم سب کا ہمیوں ناصر ہو فی امان اللہ اللہ آپ موسیقی